سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان رہا ہنڈر انڈیکس چار سو دس پوائنٹس کے اضافے سے 89397 پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر نو پیسے مہنگا ہو کر 278.50 روپے پر بند ہوا سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان آج ریکارڈ کیا گیا ہے علی مہدی کراچی سے ہمارے صد موجود ہیں علی بتائی گا آج کی فلکچویشنز کیا رہی جب لکل سٹاک مارکٹ میں آج بھی مضبط رجحان دیکھا گیا ہے تاہم موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے باعث سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اکتیار کیا رکھا جس کے باعث مارکٹ نے آج جو ہے 633 پوائنٹس کے بینڈ میں موف کیا اور کاروبار کے اقدام پر ہنڈر انڈیکس جو ہے چار سو دس پوائنٹس کے اضافے سے 89 ہزار تین سو ستانویں پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ہے مارکٹ میں مجموعی طور پر 38 کروڑ حصے کا کاروبار ہوا ہے اور تقریباً 14.89 ارب روپے میں مالیت کے یہ سودے ہوئے ہیں جس سے مارکٹ کپیٹلائزیشن میں 40 ارب کا اضافہ ہوا اور 10.547 ارب روپے کی مالیت تک بہت چکی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایپ سے معاملات تیہ ہونے اور ملکی موجودہ سیاسی صورتحال نے بہتری کے صورت میں ایفٹاک مارکٹ میں تیزی کا روجان بڑھ سکتا ہے تاہم گزشتہ دنوں میں 2000 پوائنٹس کی جو کریکشن ہوئی تھی اس کے بعد مارکٹیں محدود پیمانے پر خریداری روجان دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ علی مہدی آپ کا